بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش حاملید میں ہوں ڈاکٹر جلانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہماری علمی قابلیت بڑھانے کے نسخے نسخے دانشمندی کی تیاری جاری ہے پچھلے وی لاغ میں ہم نے اس کے چھتے جز نون کے استعمال کا طریقہ سیکھا تھا اس کا تیسرا جز بھی نون تھا تیسرے جز کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم نے ذہانت و قابلیت پر کچھ بات کی تھی اور ہو سکتا ہے آپ ان باتوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہو کہ علم اور قابلیت دو مختلف چیزیں ہیں بعض لوگ علم و قابلیت میں فرق نہیں کرتے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں اگر علم پر غور کریں تو ایک تو عمومی علم ہے جو ہر انسان کے اندر وضیعت کر دیا گیا ہے دوسرا اقتصابی علم ہے جو انسان پڑھنے لکھنے سے حاصل کرتا ہے محنت سے حاصل کرتا ہے تیسرا تجرباتی علم ہے جو انسان اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھ کر حاصل کرتا ہے اور چوتھا الہامی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے اقتصابی علم کا زیادہ تر حصہ کسی ایک جہت میں ہوتا ہے مثلا معاشرتی علوم میں یا سائنسی علوم میں حسابی یا طبی یا دیگر دینی اور دنیاوی علوم وغیرہ کے بارے میں اس علم کو ہم تعلیم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ علم اور قابلیت میں فرق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کا ہونا قابلیت کی دلیل نہیں اور قابلیت کے لیے تعلیم ضروری نہیں یہاں پر آتا ہے ہمارے نسخہ دانشمندی کے ساتھویں جز دال کا استعمال دال سے بنتا ہے دانش علم اور دانش تو آپ نے سنا ہی ہوگا اصل میں یہ دانش ہے جو علم کو قابلیت میں بدلتی ہے جس کی وجہ سے علمی قابلیت پیدا ہوتی ہے ایک غیر تعلیمی آفتہ شخص بھی دانشمند ہو سکتا ہے جبکہ ایک تعلیمی آفتہ شخص غیر دانشمند اسی طرح سے ذہانت تو دانش میں بھی فرق ہے ایک شخص کے پاس علم ہو سکتا ہے ذہانت ہو سکتی ہے لیکن دانش نہیں جبکہ دانش بغیر ذہانت کے بھی پائی جا سکتی ہے یہاں ہم آپ کو اشواق احمد صاحب کے ایک مضبون علم اور دانش سے ایک اختباس سناتے ہیں جسے سننے کے بعد امید ہے کہ علم اور دانش کا فرق کچھ حد تک واضح ہو جائے گا اختباس کچھ یوں ہے کہ میں نے تائے سے کہا تائے سن میں تجھے ایک بڑے کام کی بات بتاتا ہوں وہ بڑے تجسس سے میری طرف دیکھنے لگا میں نے اسے بتایا کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے اور جسے معمولی اور بہت حقیر خیال کیا جاتا ہے یہ دیکھنے اور بینائی کے معاملے میں تمام کیونوں سے تیز ہوتی ہے کیونکہ اس کی آنکھوں میں تین ہزار محدد شیشے یا لنس لگے ہوتے ہیں اور یہ ہر زاویہ سے دیکھ سکتی ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی اور جس طریقے سے بھی اس پر حملہ آور ہوں یہ اڑ جاتی ہے اور اللہ نے اسے یہ بہت بڑی نمائن خصوصیت دیئے اب میں سمجھ رہا تھا کہ اس بات کا تائے پر بہت رو پڑے گا کیونکہ میرے خیال میں یہ بڑے کمال کی بات تھی لیکن تائے کہنے لگا لکھ لانت ایسی مکھی پر جس کی تین ہزار آنکھیں ہوں اور وہ جب بھی بیٹھے گندگی پر ہی بیٹھے یہ جملہ اصل مضمون میں پنجابی میں ہے اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں خواتین و حضرات یہ بات ہے دانش کی ایسی باتیں علم کے زمرے میں نہیں آتی اس اقتباس کا اگر تذیعہ کیا جائے تو مکھی کی آنکھ کی خصوصیات کا جاننا علم ہے اس خصوصیت کی وجہ سے اس کا حملے سے بچنا انسان نے اپنے تذیعہ اور سیانت سے اخذ کیا ہے تائے کے کردار سے ساتھ ظاہر ہے کہ تائے کوئی پڑھا لکھا ذہین شخص نہیں لیکن تائے کا جواب لا جواب ہے ایک نہایت دانش مندانہ اور گہرہ جواب یہ جواب اپنے اندر بے پناہ معنویت رکھتا ہے اس کا اگر ہم مزید گہرائی میں جا کر جائدہ لیں اور اس کا اطلاق انسانوں پر کریں تو کچھ اسی قسم کی صورتحال نظر آتی ہے مثلاً ان کی آنکھیں ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آتا ان کے کان ہیں لیکن انہیں سنائی نہیں دیتا ان کے دل ہیں لیکن ان میں احساس نہیں اسی طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اکثریت کے بارے میں لَا يَعْلَمُون یعنی علم نہیں رکھتے اور لَا تَعْقِلُون مطلب عقل نہیں رکھتے جیسے الفاظ استعمال کی ہیں عقل نہیں رکھتے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ دانش نہیں رکھتے مطلب یہ کہ ہمیں بے تہاشا چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن علم ہونے کے باوجود یا تو ہم ان پر اس طرح سے عمل نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنا چاہیے یا ان کے برخلاف عمل کرتے ہیں ان باتوں سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ علم مجموع ہے ان تمام معلومات کا جو پیدایت سے لے کر آج تک ہم نے حاصل کی ہیں ان معلومات کا سمجھنا ذہانت ہے جبکہ ان معلومات کی تہہ تک جانا زندگی میں ان کی اہمیت و افادیت کو جاننا صحیح و غلط کا فیصلہ کرنا اور ان کا استعمال کرنا اصل میں دانش ہے مثلا پیسہ کیسے استعمال کرنا ہے مختلف مد میں کتنا خرش کرنا ہے کتنا بچانا ہے علم کے زمرے میں آئے گا لیکن اس پیسے کو کم سے کم خرش کر کے اپنی ضروریات پوری کرنا ذہانت کے زمرے میں آئے گا جبکہ اس بات کا سمجھ نہ کہ پیسہ ہماری زندگی کے میار پر ہمارے مستقبل پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا اور اس بات کا ادراک کرنا کہ پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں دانش ہے مثلا مسوری کی تربیت حاصل کر کے تصاویر بنانا اور ان تصاویر کو بیچ کر پیسہ کمانا علم کہلائے گا ذہانت رنگوں کا امتزاج اور خیال کو خاکے میں ڈھال لیکن تصویر میں اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنا اور اس بات کا ادراک کرنا کہ مصوری ایک ایسا فن ہے جو انسانی زندگی کی اکاسی کرتا ہے اور اسے استعمال کرتے ہوئے زندگی کا اصلی چہرہ دکھانا اصل دانش ہے ایک اور مثال لے لیتے ہیں یعنی اس بات کا معلوم ہونا کہ کن چیزوں سے کون سے کاموں سے یا کن لوگوں سے ہمیں رہت و خوشی ملتی ہے علم کے دائرے کار میں آئے گا زہانت ان لوگوں سے میل جون رکھنا اور رشتے کو قائم رکھنا ہے جبکہ دانش کا تقاضی اس بات کا سمجھ نا ہے کہ راحت و خوشی زندگی کا مقصد نہیں کیونکہ یہ ایک عارضی جذباتی کیفیت ہے راحت و خوشی چیزوں یا لوگوں سے حاصل نہیں ہوتی یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے یہ انسان کی ان انگنس جذباتی کیفیت میں سے ایک کیفیت ہے تو یہ تو تھی چند روز مرہ کی مثالیں اب ہم علم و دانش کے فرق پر کچھ شخصی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں آپ نے بابا بلے شاہ کا نام تو سنا ہی ہوگا بابا بلے شاہ نے کسی یونیورسٹری سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن ان کے ایک ایک شیر میں دانش جھلٹی ہے اس کے برقس علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے پڑے لکھے تھے ان کے پاس پی ایش ڈی کی ڈگری تھی سوال یہ ہے کہ کتنے پی ایش ایسے ہیں جو علامہ اقبال کی برابری کر سکتے وارن بوفے کشمار دنیا کے امری ترین لوگوں میں ہوتا ہے اس نے معاشیات میں ماسٹرز کیا لیکن کتنے معاشیات کے ماہر اس کی برابری کر سکتے ہیں اسٹیو جوبز ایپل کمپیوٹر اور آئی فون کمپنی کے مالک نے کالیش تک کی تعلیم مکمل نہیں کی تھی لیکن کتنے کمپیوٹر سائنسز میں عالی تعلیم یافتہ لوگ اسٹیو جوبز کی برابری کر سکتے ہیں اسی طرح سے انگریزی کے مشہور ڈراما اور ناول لگا شکس پیر کوئی نہایت تعلیم یافتہ شخص نہیں تھے لیکن انگریزوں کی تاریخ میں آج تک ان کے برابر کا ڈراما نویس پیدا نہیں ہوا ان باتوں سے ساف ظاہر ہے کہ دانش کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضرور نہیں اور تعلیم یافتہ ہونا دانش کی نشانی نہیں گو کے علم اور دانش اور ذہانت تینوں قابل قدر ہیں اور تینوں ہی ہماری زندگی پر انہیں ایک دوسرے کا مترادف سمجھتے ہیں لیکن جب علم ذہانت اور دانش ملتے ہیں تو پھر سقرات اور بقرات پیدا ہوتے پھر رومی اور اقبال پیدا ہوتے پھر جابر بن حیان اور فیصہ غورس پیدا ہوتے پھر کنفیوشس اور گوتم بدہ پیدا ہوتے پھر صحیح معنوں میں تعلیمی قابلیت نہیں بلکہ علمی قابلیت پیدا ہوتی ہے ان باتوں سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص سقرات یا بقرات بن جائے یہ مثالیں ہم نے علم و دانش کا فرق واضح کرنے کے لئے بیان کی ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دانش کیسے حاصل کی جا سکتی ہے دانش دانش مندوں کی محفل میں بیٹھ کے حاصل کی جا سکتی دانش دانش مندوں سے بات چیت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے دانش دانش مندوں کی زندگی کے حالات کے بارے میں پڑھنے سے حاصل کی جا سکتی ہے دانش دانشمندوں کی کتابیں پڑھ کر حاصل کی جا سکتی ہے اور فلحال دانشمندی کا تقاضی ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں تجزیہ کریں گے اس نسخے کے آخری جز یہ کا اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس چینل کا بھی خیال رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ